بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السید المسلین و خاتم النبیین اما بعد صحیح بخاری کتاب العلم باپ کتاب العلم حدیث نمبر 118 اردو ترجمہ علم کو محفوظ رکھنے کے بیان میں عبدالعزیز بن عبداللہ نے ہم سے بیان کیا ان سے مالک نے ابن شہاب کے واسطے سے نقل کیا انہوں نے ایراج سے انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے وہ کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بہت حدیثیں بیان کرتے ہیں اور میں کہتا ہوں کہ قرآن میں دو آیتیں نہ ہوتیں تو میں کوئی حدیث بیان نہ کرتا پھر یہ آیت پڑھیں اِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا عَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيَّنَاتِ وَالْخُدَا جس کا ترجمہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی نازل ہوئی دلیل اور آیتوں کو چھپاتے ہیں آخر آیات یعنی رحم رحیم تک واقعہ یہ ہے کہ ہمارے مہاجرین بھائی تو بازار کی خرید و فروخت میں لگے رہتے تھے اور انسار بھائی اپنی جائدادوں میں مشغول رہتے اور ابو حریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جی بھر کر رہتا تاکہ آپ کی رفاقت میں شکمپوری سے بھی بے فکری رہے اور ان مجلسوں میں حاضر رہتا جن مجلسوں میں دوسرے حاضر نہ ہوتے اور وہ باتیں محفوظ رکھتا جو دوسرے محفوظ نہیں رکھ سکتے تھے حدیث نمبر 119 اردو ترجمہ ہم سے ابو مسعب احمد بن ابی بکر نے بیان کیا ان سے محمد بن ابراہیم بن دینار نے ابن ابی زیب کے واسطے سے بیان کیا وہ سعید المغبری سے وہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ارض کیا یا رسول اللہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت باتیں سنتا ہوں مگر بھول جاتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی چادر پھیلاؤ میں نے اپنی چادر پھیلائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کی چنو بنائی اور میری چادر میں ڈال دی فرمایا کہ چادر کو لپیٹ لو میں نے چادر کو اپنے بدن پر لپیٹ لیا پھر اس کے بعد میں کوئی چیز نہیں بھولا ہم سے ابراہیم بن منظر نے بیان کیا ان سے ابن ابی فدیق نے اسی طرح بیان کیا کہ یوں فرمایا کہ اپنے ہاتھ سے ایک چلو اس چادر میں ڈال دیں حدیث نمبر ایک سو بیس اردو ترجمہ ہم سے اسماعیل نے بیان کیا ان سے ان کے بھائی عبد الحمید نے ابن ابی زعب سے نقل کیا وہ سعید المقبری سے روایت کرتے ہیں وہ حرد ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کے دو برطن یاد کر لیے ہیں ایک کو میں نے پھیلا دیا ہے اور دوسرا برطن اگر میں پھیلا ہوں تو میرا یہ نرخرا کاٹ دیا جائے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بلعوم سے مراد وہ نرخرا جس سے کھانا اترتا ہے حدیث نمبر ایک سو اکیس اردو ترجمہ اس بارے میں کی عالموں کی بات خاموشی سے سنونا ضروری ہے ہم سے حجاج نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا انہوں نے کہا مجھے علی بن مدرک نے ابو زرعہ سے خبر دی وہ جریر رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے حجت الودا میں فرمایا کہ لوگوں کو بلکل خاموش کر دو تاکہ وہ خوب سن لیں پھر فرمایا لوگوں میرے بعد پھر کافر مد بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو حدیث نمبر ایک سو بائیس اردو ترجمہ اس بیان میں کہ جب کسی عالم سے یہ پوچھا جائے کہ لوگوں میں کون سب سے زیادہ علم رکھتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ اللہ کے حوالے کر دے یعنی یہ کہہ دے کہ اللہ سب سے زیادہ علم رکھتا ہے یا یہ کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کون سب سے بڑا عالم ہے ہم سے عبداللہ بن محمد المسندی نے بیان کیا ان سے صفیان نے ان سے عمرو نے انہیں سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ نے خبر دی وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ نوف بقالی کا یہ خیال ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو خضر علیہ السلام کے پاس گئے تھے وہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل والے نہیں تھے بلکہ دوسرے موسیٰ تھے یہ سن کر ابن عباس بولے اللہ کے دشمن نے جھوٹ کہا ہے ہم نے سے ابی بن قاب رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ عنہ نقل کیا کہ ایک روز موسیٰ علیہ السلام نے کھڑے ہو کر بنی اسرائیل میں خدبہ دیا تو آپ سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ صاحب علم کون ہے انہوں نے فرمایا کہ میں ہوں اس وجہ سے اللہ کا غصہ ان پر ہوا کہ انہوں نے علم کو خدا کے حوالے کیوں نہ کر دیا تب اللہ نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ میرے بندوں میں سے ایک بندہ دریاؤں کے سنگم پر ہے جہاں فارس اور روم کے سمندر ملتے ہیں وہ تجھ سے زیادہ عالم ہیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے پروردگار میری ان سے ملاقات کیسے ہو حکم ہوا کہ ایک مچلی زمبیل میں رکھ لو پھر جہاں تم اس مچلی کو گم کر دوگے تو وہ بندہ تمہیں وہیں ملے گا تب موسیٰ علیہ السلام چلے اور ساتھ اپنے خادم یوشا بن نون کو لے لیا اور انہوں نے زمبیل میں مچلی رکھ لی جب ایک پتھر کے پاس پہنچے دونوں اپنے سر اس پر رکھ کر سو گئے اور مچلی زمبیل سے نکل کر دریا میں اپنی راہ بناتی چلی گئی اور یہ بات موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی کے لیے بے حد تاجب کی تھی پھر دونوں باقی رات اور دن میں جتنا وقت باقی تھا چلتے رہے جب صبح ہوئی موسیٰ علیہ السلام نے خادم سے کہا ہمارا ناشتہ لاؤ اس سفر میں ہم نے کافی تکلیف اٹھائی ہے اور موسیٰ علیہ السلام بلکل نہیں تھکے تھے مگر جب اس جگہ سے آگے نکل گئے جہاں تک انہیں جانے کا حکم ملاتا تب ان کے خادم نے کہا کیا آپ نے دیکھا تھا کہ جب ہم سہرہ کے پاس ٹھہرے تھے تو میں مشلی کا ذکر بھول گیا بقول باز سہرہ کے نیچے آب حیات تھا وہ اس مشلی پر پڑا اور وہ زندہ ہو کر بقدرت الہی دریا میں چلی دی یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام بولے یہی وہ جگہ ہے جس کی ہمیں تلاش تھی تو وہ پچھلے پاؤں واپس ہو گئے جب پتھر تک پہنچے تو دیکھا کہ ایک شخص کپڑا ہوڑے ہوئے موجود ہے موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سلام کیا خضر علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری سرزمین میں سلام کہا پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں موسیٰ علیہ السلام ہوں خضر بولے کی بنی اسرائیل کے موسیٰ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں پھر کہا کہ کیا میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے ہدایت کی وہ باتیں بتلاو جو خدا نے خاص آپ کو ہی سکھلائی ہیں خضر علیہ السلام بولے کہ تم میرے ساتھ سبر نہیں کر سکوگے اے موسیٰ علیہ السلام مجھے اللہ نے ایسا علم دیا ہے جسے تم نہیں جانتے اور تم کو جو علم دیا ہے اسے میں نہیں جانتا اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ خدا نے چاہا تو آپ مجھے سابر پاؤگے اور میں کسی بات میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا پھر دونوں دریہ کے کنارے کنارے پیدل چلے ان کے پاس کوئی کشتی نہ تھی کہ ایک کشتی ان کے سامنے سے گزری تو کشتی والوں سے انہوں نے کہا کہ ہمیں بٹھا لو خضر علیہ السلام کو انہوں نے پہچان لیا اور بغیر کرائے کے سوار کر لیا اتنے میں ایک چڑیا آئی اور کشتی کے کنارے پر بیٹھ گئی پھر سمندر میں اس نے ایک یا دو چونچے مانی اسے دیکھ کر خضر علیہ السلام بولے کہ اے موسیٰ علیہ السلام میری اور تمہارے علم نے اللہ کے علم میں سے اتنا ہی کم کیا ہوگا جتنا اس چڑیا نے سمندر کے پانی سے پھر خضر علیہ السلام نے کشتی کے تختوں میں سے ایک تختہ نکال ڈالا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان لوگوں نے تو ہمیں کرایا لیے بغیر مفت میں سوار کیا اور آپ نے ان کی کشتی کی لکڑی اکھار دی تاکہ یہ ڈوب جائے خضر علیہ السلام بولے کہ کیا میں نے نہیں کہا تاکہ تم میرے ساتھ سبر نہیں کر سکو گے اس پر موسیٰ علیہ السلام میں جواب دیا کہ بھول پر میری گرفت نہ کرو موسیٰ علیہ السلام نے بھول کر یہ پہلا اعتراض کیا تھا پھر دونوں چلے کشتی سے اتر کر ایک لڑک لڑکا بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا خضر علیہ السلام نے اوپر سے اس کا سر پکڑک کر ہاتھ سے اسے الگ کر دیا موسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ آپ نے ایک بے گناہ بچے کو بغیر کسی جانی حقیں مار ڈالا غزب ہو گیا خضر علیہ السلام بولے میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ سبر نہیں کر سکو گے ابن عینیہ کہتے ہیں کہ اس کلام میں پہلے سے زیادہ تاقید ہیں کیونکہ پہلے کلام میں لفظ لاک نہیں کہا تھا اس میں لک زائد کیا جس سے تاقید ظاہر ہے پھر دونوں چلتے رہے حتیٰ کی ایک گاؤں والوں کے پاس آئے ان سے کھانا لینا چاہا انہوں نے کھانا کھنانے سے انکار کر دیا انہوں نے وہیں دیکھا کہ ایک دیوار اسی گاؤں میں گرنے کے قریب تھی خضر علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے اسے سیدھا کر دیا موسیٰ علیہ السلام بولے بول اٹھے کہ اگر آپ چاہتے تو گاؤں والوں سے اس کام کی مزدوری لے سکتے تھے خضر علیہ السلام نے کہا کہ بس اب ہم اور تم میں جدائی کا وقت آ گیا فی کے سلسلے کو جلدی ہی منقتے کرا دیا محمد بن یوسف کہتے ہیں کہ ہم سے علی بن خشرم نے یہ حدیث بیان کی ان سے صفیان بن جناب محبوب قبریہ رسول اللہ صلی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ موسیٰ علیہ السلام پر رحم کرے ہماری تمنا تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کچھ دیر اور صبر کرتے تو مزید واقعات ان دونوں کے بیان کیے جاتے اور ہمارے سامنے روشنی میں آتے مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اجلت نے اس علم لدنی کے سلسلے کو جلد ہی منقتے کرا دیا محمد بن یوسف کہتے ہیں کہ ہم سے علی بن خشرم نے یہ حدیث بیان کی ان سے صفیان بن اینیہ نے پوری کی پوری بیان کی یہ تھی صحیح بخاری باپ کتاب العلم کی حدیث نمبر ایک سو اٹھارہ سے ایک سو بائس کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ان پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین